انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی سے ایران میں شیعہ مسلک کے رزا شاہ پہلوی کی بادشاہت تھی انہوں نے اپنے ملک میں اصلاحات کا ایک بڑا پروگرام شروع کیا اور اسے زور و شور سے جاری رکھا اس پروگرام کے تحت ایران میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کر غریب کسانوں کو سستے داموں تقسیم کی گئیں اور اسی پروگرام کے تحت ہر ایرانی کے لیے تعلیم کو مفت اور لازمی کر دیا گیا خواتین کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا اور سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو جگہ دی جانے لگی یہاں تک کہ وہ جج بھی بن سکتی تھی اور ایران کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی ایک طرف تو رزا شاہ بڑے بڑے خاندانوں اور وڈیروں کی طاقت ختم کر کے ایک میڈل کلاس پیدا کر رہے تھے تا کہ وہ ان کی بادشاہت کے ساتھ وفادار رہیں لیکن دوسری طرف وہ ملک کو مادرن کرنے کی کوشش میں تھے اس کے تحت ایران میں سنماس کھل رہے تھے اور خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت تھی کہا جاتا ہے کہ رزا شاہ پہلوی یہ تمام کام امریکہ کے کہنے پر ایران میں نافذ کر رہے تھے انیس سو ساٹھ اور ستر کی دیہائی ایران کا وہ دور تھا جس کی اگر آپ تصویریں دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ کیا یہ وہی ایران ہے جسے آپ آج جانتے ہیں شاہ ایران کا یہ پروگرام دو طبقوں کو ناراض کر رہا تھا ایک وہ اسلام پسند جو ایران کو ایک مذہبی ریاست دیکھنا چاہتے تھے اس طبقے کو آیت اللہ خمینی لیڈ کر رہے تھے دوسرے وہ قوم پرست اور کمیونس تھے جو سمجھتے تھے کہ شاہ کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہے ایرانی تیل کی آمدنی سے غریب طبقے کی بجائے امیروں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا تھا اور اس میں حقیقت بھی تھی یہ ایرانی کمیونس روسی انقلاب سے متاثر تھے اور اپنے ملک ایران میں بھی ایک انقلاب چاہتے تھے شاہ ایران مارڈرن اور سیکولر ہونے کے باوجود اپنے سیاسی مخالفین سے بہت سختی سے پیش آتے ایرانی خفیہ ایجنسی ساواک رزا شاہ پہلوی کے مخالفین کو آغوا کرنے اور قتل کرنے کے لیے بدنام تھی اس خفیہ ایجنسی کے لوگ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے اور پھر ان کی لاشیں ملتی تھی تو ساواک کی کروائیاں زبردستی کا موڈرن ازم اور امیروں غریب طبقے میں بڑھتا ہوا فرق شاہ کے خلاف عوامی جذبات کو بڑھکا رہا تھا ان بڑھکے ہوئے جذبات سے اسلام پسندوں اور کمیونسٹوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی فرنز اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ 1975 کا یہ وقت وہ وقت تھا جب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی ویتنام سے امریکی فوج ابھی ابھی دم دبا کر بھاگ چکی تھی کیوبا میں بھی امریکہ کے خلاف انقلاب کامیاب ہو چکا تھا اور الجیریا میں بھی انقلاب آ چکا تھا تو ان کمیونسٹوں مارکسٹوں اور کوم پرستوں کو لگتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ بھی ایران میں انقلاب لا سکتے ہیں جیسے باقی جگہوں پر امریکہ کے حامیوں کو شکست ہو چکی ہے اب چونکہ شاہ ایران کو بھی امریکہ کا حامی سمجھا جاتا تھا لہٰذا شاہ ایران کو نیچے دبا کر یہ سب مل کر انقلاب لانا چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ رضا شاہ پہلوی کو شکست دے کر ایک نیا ایران کھڑا کر سکتے ہیں اس گروہ کے ایک مقبول لیڈر علی شریعتی تھے یہ اپنی تحریک کو سرخ شیائزم کا نام بھی دیتے تھے تو یہ دونوں لیڈرز آیت اللہ خمینی اور علی شریعتی دو بڑے نام تھے جو ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف تھے اور اس کے سسٹم کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن میدان میں صرف یہ دو ہی نہیں تھے بلکہ ان کے علاوہ ایک تیسرے لیڈر بھی تھے جو ان دونوں کے بیج میں تھے اور بہت مقبول تھے یہ امام موسی صدر تھے امام موسی صدر عالی تعلیم یافتہ اور زبردست پرسنلٹی کے حامل تھے ایک بار وہ لبنان گئے اور وہاں شیعہ لوگوں کے انہوں نے برے معاشی حالات دیکھے تو وہیں رک گئے انہوں نے مقامی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کی اور شیعہ آبادی کے لیے فلاحی ادارے بنانا شروع کر دیئے لیکن ان کا یہ سارا مشن ایک سیاسی مشن تھا وہ چاہتے تھے کہ ایران کا بادشاہ شاہ ایران دنیا بھر میں پھیلی شیعہ کمیونٹی کی سرپرستی کرے تو فرنس یہ تھا ان اہم ترین کرداروں کا تاروخ اب دھاک و شیعوں کے آیت اللہ خمینی انیس سو چونسٹھ سے ایران سے جلاوطن تھے وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ایراق کے شہر نجف میں ایک دو منزلہ مٹی کے مکان میں خاموشی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے ان کی عمر بھی اس وقت ستر سال سے اوپر ہو چکی تھی اس لیے ہو سکتا تھا کہ انہیں اس وقت کسی بڑے انقلاب کی توقع نہ ہو لیکن پھر اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں سب سے بڑا گیم چینجر بنا دیا ہوا کشیوں کے لبنان جہاں امام صدر مصروف عمل تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی مہاجرین ٹھہرے ہوئے تھے یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور یہ وہ مسلمان فلسطینی تھے جنہیں اسرائیلی قبضے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر اردن اور لبنان میں مجبوراً پناہ لینی پڑی ان مسلمانوں کے حالات کافی برے تھے اور وہ بڑے برے حالات میں وہاں کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے لیکن ان سب کے دلوں میں ایک ہی کسک تھی کہ وہ دوبارہ اپنے وطن واپس جائیں گے اور اپنے گھروں میں لوڑ سکیں گے تو ان فلسطینیوں نے گوریلا جنگ کی ٹریننگ شروع کر دی یہ لاکھوں فلسطینی کیمپس میں رہتے تھے اور انہی کیمپس کے درمیان انہوں نے چھاپا مار جنگ کے لیے گوریلا ٹریننگ لینا شروع کر دی لبنان کا شہر بیروت اور پورا جنوبی لبنان یعنی وہ علاقہ جو اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا وہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی بیروت سمگلڈ اسلحے اور گوریلا جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا گھڑ بن چکا تھا اور اسی وجہ سے یہاں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے ڈیرے لگا رکھے تھے اس تندور میں ہر کوئی اپنی اپنی روٹی لگائے جا رہا تھا جس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی یا سمگل اسلحے کی تو وہ اسی جگہ آ جاتا یہاں تک کہ اگر جاپان جرمنی اور ایران میں کسی کو جنگ کی تربیت چاہیے ہوتی تو وہ یہاں فلسطینی کیمپس میں آ جاتا اور لبنان میں اسے باقی چیزیں بھی مل جاتی تھی یہی وہ جگہ تھی جہاں فلسطینیوں کی پہلی آزادی کی تحریک یعنی پی ایلو کی بنیاد رکھی گئی تھی اسی تنظیم کو مشہور فلسطینی لیڈر یاسر ارفات لیڈ کر رہے تھے یہاں بے گر فلسطینی جنگ کی تربیت لیتے اور اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کرتے اسرائیل بھی ٹینکوں اور جہازوں کے ذریعے اردن اور لبنان میں موجود فلسطینی کیمپو پر چڑھ دورتا یہ جنگ اسی طرح برسوں سے جاری تھی بے گناہ مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی لبنان اور اردن کے ان علاقوں میں جہاں پر اسرائیل حملے کرتا تھا یہاں پر صرف فلسطینی نہیں تھے بلکہ یہاں پر تین طبقے آباد تھے ایک عیسائی طبقہ جو لبنان میں رہتا تھا دوسرے سنی مسلک کے لوگ جو کہ فلسطینی تھے اور سعودی عرب، عراق اور خصوصاً مصر سے اسرائیل کے خلاف امداد اکٹھی کرتے تھے لیکن تیسرا بہت بڑا طبقہ یعنی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا فرنس فطری طور پر تو ان کی پشت پر ایران کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن ایران کے بادشاہ رزا شاہ پہلوی تو اسرائیل کے دوست تھے سو لاکھوں کی تعداد میں شیعہ آبادی قدرتی طور پر آیت اللہ خمینی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی اب یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ اور وہ بھی میڈل اس سے اپنی قیادت کے لیے سعودی عرب یا مصر کی طرف نہیں بلکہ وہ کسی اور طرف دیکھنے لگا تھا سو لبنان کی شیعہ آبادی سے کچھ مقامی لیڈرز عراقی شہر نجف کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے آیت اللہ خمینی سے ملاقات کی انہوں نے بہتر سالہ خمینی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی بادشاہ رزا شاہ پہلوی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لبنان کی شیعہ کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف ساتھ دیں اس کے علاوہ اسرائیل سے رابطے اور دوستی مکمل طور پر ختم کر دیں ان لوگوں کے خمینی سے رابطے کے بعد وہ آیت اللہ خمینی جو گمنامی کے اندھیروں میں گم تھے اور شاید اس میں گم رہتے وہ سیاست اور جدو جہد کی مین سٹریم میں آگئے ان کا سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ صرف شیعہ ہی نہیں فلسطین کے سنی لیڈرز نے بھی ان سے رابطے شروع کر دیئے وہ اس لیے کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا سرپرست مصر تھا لیکن انیس سو ستتر میں مصری صدر انور سادات مصر سے اٹھے اور اسرائیل جا پہنچے یہاں انہوں نے فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر بلکہ عرب دنیا کو بھی اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل سے امن کے مذاکرات کرنا شروع کر دیئے فلسطینیوں، مصریوں اور تمام عربوں کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی بات تھی تو مصر میں اس پالیسی کی تبدیلی سے فلسطینی تحریکی آزادی کے لیڈر یاسر عرفات کا دل ٹوٹ گیا فلسطینی جو پہلے ہی بے گھر، بے سہارا تھے اور کئی سال سے وہ ایرانی انقلابیوں کو جن میں مذہبی اور کمیونس دونوں تھے ان کو تربیت تو دے ہی رہے تھے تو اسی وجہ سے آیت اللہ خمینی سے ان کا کچھ نہ کچھ رابطہ تھا لہٰذا اب اس رابطے کو انہوں نے بڑھانے کا فیصلہ کیا اس رابطے کا موقع انہیں ایک افسوسناک ایونٹ پر ملا وہ یوں کہ ایران میں آیت اللہ خمینی کا ایک بڑا بیٹا مصطفیہ جو ایرانی خفیہ جنسی ساواک کی قید میں تھا چل بسا ایسا کہا جاتا ہے کہ ایرانی خفیہ جنسی نے اس پر تشدد کیا تھا اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یاسر عرفات نے آیت اللہ کے پاس افسوس کا پیغام بیجا اور ساتھ میں فلسطینی تحریک ازادی کی پشت پناہی کی درخواست بھی کر دی آیت اللہ خمینی نے اس پیغام کا مصبت جواب دیا اور یوں فلسطینی تحریک ازادی کا آیت اللہ خمینی سے تعلق جڑ گیا پھر میڈل ایس کے اہل تشی اور سنیوں کا ایک طبقہ آیت اللہ کو بطور مسلم لیڈر قبول کرنے لگا اب آیت اللہ خمینی ایران سے باہر تھے لیکن ان سے میڈل ایس کے شیعہ بھی رابطے میں تھے اور فلسطینی لاکھوں مہاجرین بھی انہیں امید کی کرن کے طور پر دیکھتے تھے اور پھر یاسر عرفات نے بھی ان سے امیدیں لگا لی کہ وہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے دوسری طرف امام صدر بھی شیعہ کمیونٹی کی مدد کے لیے کام کر رہے تھے لیکن ان کا کام سیاسی بیداری اور انجیوز ٹائپ زیادہ تھے ان کی ایک مسلح تنظیم بھی تھی جسے فلسطینی ہی تربیت دیا کرتے تھے لیکن وہ ایرانی بادشاہت کے خلاف نہیں صرف اسرائیل کے خلاف تیار کی گئی تھی وہ اپنی کوششوں سے صرف ایرانی شاہ کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی پالیسیز تبدیل کریں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایرانی بادشاہت کو ختم کریں اور ایک مذہبی ریاست یا کوئی کمیونس ریاست بنائیں دراصل کمیونس ریاست علی شریعتی اور ان جیسے دوسرے چند ایک لوگوں کا خواب تھا اور مذہبی ریاست بنانے کی پلاننگ آیت اللہ خمینی کر رہے تھے تو یہ وہ سارا منظر تھا جو کہ ایرانی انقلاب کے پیچھے چل رہا تھا جس میں پورے خطے کی اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی جس نے آگے آنے والے پچاس ساٹھ سال کو اور آج تک کو متاثر کرنا تھا موسیقی